سیلاب کے بعد اب تک ٹرین آپریشن بحال نہ ہو سکا ریلوے کو شدید نقصان کا سامنا ہے انتظام یا مسافر ٹرین کی بحالی کیلئے وزیر ریلوے کے گرین سگنل کی منتظر ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ایگزیگیٹیف پروڈیوچر زلفکار علی مہتو ہمارے ساتھ موجود ہیں زلفکار صاحب کہا جا رہا تھا کہ اگلے ہفتے یہ ٹریک بحال کر دیا جائے گا لیکن ابھی بھی انتظار کرنا پڑے گا جی ابھی چیف ایڈیکٹیو ریلوے سرکتہ مرگلدری صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ٹرین آپریشن کے لیے ٹریک جو سینج میں متاثر ہوا تھا سیلاب سے وہ مکمل طور پر فٹ ہے اور تیار ہے لیکن ان کو انتظار ہے فاکی جو ریلوے خاجہ ساد رفیق کے گرین سینجل کا اور میں اس بات پہ حران ہوں کہ سینجریز کے لیے تنخاؤں کے لیے ریلوے کے خزانے میں پیچن نہیں ہے اس کے لیے وزارت کے خزانہ کے سامنے انہوں نے ایک نئی ریکویسٹ جالی ہے کہ ان کو ایک سے ڈیڑھ ارب روپے کی خصوصی گران دی جائے اور دوسری طرف ٹرین آپریشن جو بلکل تیار ہے خادہ ساد رفیق جو ازرائی یہ بتا رہے ہیں کس پاس سے ڈر رہے ہیں کہ ٹرینیں اگر زیادہ تاخیر کا شکار ہوں گی سلو چلنے کے بیرے سے تو ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہوگی تو یہ سیاست کا کھیل ہے لیکن ریلوے شدید متاثر ہے